مسلسل پاکستان سے کالز آ رہی ہیں ہمارے ہم وطنوں کی کہ جو صورتحال پاکستان کی ہے اس وقت میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائطہ لے کھڑا ہوں پہلے ممتاز قادی صاحب کو شہید کیا گیا پھر آسیا ملونہ کو رہا کیا گیا پھر پوری لابی انٹرنیشنل پریشر میں آکے اکام کر رہی ہے ایک بات یاد رکھنا تو ہم اٹمے کنسن اللہ تعالیٰ کی لاتی بے آواز ہے اور یہ یاد رکھنا ہم تمام مسلمان جو یہاں پر ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں جو مایوسی کا شکار ہیں جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہی بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ہزاروں ستاروں کو اپنی جانوں کا نظرانہ دینا پڑتا ہے تب جا کے صبح کا سورج تلو ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اسلام اور پاکستان کے لئے بہت قربانیاں دیں قربانیاں دے رہے ہیں آگے بھی قربانیاں دیں گے اور فکرمند ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ ملک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ ملک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا اور وہی اس ملک کے حامی و ناصر ہیں یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں کہ ہم ان کی ناموس پہ پیرا دیں ہاں یہ ہمارا امتحان ضرور ہے اب یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیا ہم جو پوری دنیا میں چیمپئن بنے پھر رہے ہیں کہ جی ناموس رسالت پہ پیرا دیں گے کیا ہم اپنے ہی ملک میں ناموس رسالت پہ پیرا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اے سوال میرے آپ سے تمام مسلمانوں سے ہے امام مالک اسی نے پوچھا کوئی گستاخی کرے تو کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دوبارہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہ جاتے تو فرماتے ہیں پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے یا رسول اللہ انذر خالنا یا حبیب اللہ اس میں کالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امداد کیجئے اس امت پر یہ امت کڑے امتحان میں ہے عاشقان رسول کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان پر ڈنڈے اور گولیاں برسائی جانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سرخرو کریں اس امت کو کامیاب کریں کہ یہ آپ کی ناموس پہ پیرا دے سکے موسیقی